ہماری تشویشناک خبر ملی ہے جس میں کہ ہمارے پارٹی کے سپوکس پرسن رعوف حسن کو فیزیکلی اٹیک کیا گیا ہے اور ان کو زخمی کیا گیا ہے ہم چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ لاؤ منسٹر جو کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کو چاہیے دیکھیں سوری لاؤ منسٹر صاحب آپ وزیر ہیں آپ کو بڑا دل رکھنا چاہیے اور آپ کو اس اس موضوع کے اس بات پہ ہمیں آپ کو امیجیٹلی آپ کا ریاکشن چاہیے کیونکہ اس طرح کا سر جی میری بات ہو لیں یہ جو واقعہ ہوا ہے پریزائیڈنگ آفیسر صاحبہ یہ ایک بہت ہی سیریس واقعہ ہے کہ بات اب یہاں تک آگئی ہے کہ ایک پارٹی کے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اس کے سپوکس پرسن کو فیزیکلی اٹیک کیا جاتا ہے یہ قابل برداشت نہیں ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا اپینین دیں اور ادھر جو بھی انہوں نے آرڈر کرنا ہے وہ دیں اپینین سے زیادہ میرا خیال ہے ضروری یہ ہے کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں یہاں سے ہم نہیں کریں گے جب تک ان کو بلائے لاؤ منسٹر آپ اس پر کوئی شواہد پیش کر لیں آپ بھی اس پر کچھ اپنا ویو بیلی بات تو یہ ہے کہ فاضل اپوزیشن لیڈر نے ابھی اطلاع موصول ہونے پہ یہ انفرمیشن شیئر کی ہے یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا کب پیش آیا کس نویت کا ہے آیا ان پہ حملہ آور جو ہیں ان کی شناکت ہوئی انہیں نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ڈیل ہونی ہے کوئی ایسا غیر مرئی طریقہ کار نہیں ہے قانون میں جس سے فوری یہ ساری انفرمیشن آج ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں اور قانون کے مطابق کاروائی ہوگی وہ ریپورٹ درج کروائیں اگریوڈ پرسن ہے اس ریپورٹ کے اوپر بالکل جو قانونی کاروائی ہے وہ ہوگی اور انٹیریئر منسٹر صاحب انٹیریئر منسٹر صاحب اس وقت اویلیبل نہیں ہے میں امیجیٹلی کانٹیکٹ کرتا ہوں آپ لوبی میں چاہے پیئے میں اتنی دیر ان سے رابطہ کر کے آپ سے خود رابطہ کر لیتا ہوں اور یہ یقین جانئے کہ جو بھی قانون کا طریقہ کار ہے اندراج مقدمہ اگر وہ کاغنیزیبل افینس ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہوگی اگر وہ نون کاغنیزیبل افینس ہے تو اس کی کمپلینٹ جائے گی اور اس کے بعد جو ذبطہ فوجداری میں پاکستان کے عام شہریوں کے لیے طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار آرٹیکل پچیس کے مطابق کنسسٹنسی کے ساتھ راوح حسن صاحب کو بھی اویلیبل ہوگا میں ابھی آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر میں منسٹر انٹیریئر سے یا آئی جی اسلامباد سے جو ان کے پاس انفرمیشن ہے وہ لے کے شیئر کر دوں گا میں امید رکھتا ہوں کہ میرے دوستوں کو سیٹسفیکٹری جواب شکریہ نو منسٹر مہربانی ہوگی آپ رپورٹ لے آئیں اور جب بھی آپ کو موصول ہو آپ اس ہاؤس میں پریزنٹ کر دیجے حاجی صاحب آپ کا مائک کون ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سینیٹر صاحب سینیٹر ہدایت اللہ مائک کون کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم